آدھا پینسہ وہ لگائے آدھا پینسہ سرکار دے اور بھائیو بینوں ہم ان کے پوروچ کے نام پر ایک سلاپٹ وہاں لگوا دیں گے اس کا نویس بھی ہوگا گاؤں اچھا بھی ہوگا نگر یا وائلڈ بھی اچھا ہوگا لوگوں کو سویدہ بھی ملے گی اور ساتھ ساتھ ان کے پوروچوں کے سمند کے ساتھ انہیں جوڑنے کا اثر بھی پرابط ہوگا کہ مجھے اپنی دھرتی سے ارنے ہونے کا بھی اثر پرابط ہوگا اس یوجنا کو نیکر کے سرکار بہت سیگر آنے جا رہی ہے اور میں آوان کروں گا ہم اس کارکرم کے ساتھ جوڑیں وہ نے بلائے لوگوں کو اپنے گاؤں میں بگیالیوں کے ساتھ جوڑیں چکتسالیوں کے ساتھ جوڑیں آجاؤں سکتا ہے تقنیق کے ماتن سے جنتا جناردن کو ادھکادک سویدہ پرابط کرانے کی اور اس ادھکادک سویدہ کے ساتھ جو ہم لوگوں کو جوڑیں گے تو بڑے پیمانے پر تقنیق کے ماتن سے ادھک سویدھ لوگوں کے کلیان کا مارک ہم پرسست کر پائیں گے بھائیو بے لو آج جان پور ایک نئی تیسا میں آگے وڑ رہا ہے سور کے بیر بہدر سنگھ پروانچن ڈشوڑ دیال ہے آج تیجی کے ساتھ سکسا اچھ سکسا کے چھتر میں آگے وڑ رہا ہے یہاں پر سور کے اومانات سنگھ راج کی اے میڈیکل کولیج پہلے ستر میں اس کا پرویش بکت ورسی ہی سمپن ہو چکا ہے آگے کی کاروائی کے لئے اس پر تیجی کے ساتھ ہم کارے کر رہے ہیں یا میڈیکل کولیج تیجی کے ساتھ پن کر کے پورا ہو یہاں پر بسیسک کے سواستے کی سردہ کا لاب جانپور اور آسکاس کے جن پدواشیوں کو پرابت ہو سرکار اس کے سامے نرنتر پریاس کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی بکاس کی انوے تمام پریوجنوں ہیں وہ بیسک اور مادمک سکسا کا ہو اچھ سکسا کا ہو قوسودھن کا ہو یا پھر نگر بکاس اور گرام بکاس اور پنچائتی راست سے جڑے ہو سوی سنسطانوں کے ساتھ بکاس کی اس پرکریہ کو آگے بڑھانے کے لئے ہم سب پوری تنمیتہ کے ساتھ جڑ کر کے جانپور کو اس کی پراتن پیچان کو بنائے رکھتے ہوئے بکاس کی آدمی دیوشناؤں کے ساتھ جوڑنے کا کارک کریں گے میں آج کے سو سر پر ایک بار پھر سے دو سو اٹھاون کروڑ روپے کی جن پریوشناؤں کا آج لاب جانپور باشیوں کو پرد کر آیا جا رہا ہے اس کے لئے پورے جانپور اور مسلی سہر سے چڑے ہوئے دونوں سنستی اچھے کر کے اپنی سبی مدداتا بھائیوں بہنوں کا سبی مددتوں کو ہردے سے بدھائی دیتا ہوں امنندن کرتا ہوں اور انہیں اشوست کرتا ہوں کہ بکاس کی اس پرکریہ کے ساتھ ہم سب جڑ کر کے ایک ساتھ مل کر کے جانپور کے بکاس اپنے جانپور کے بکاس کے ماد جن سے اتر پردیس کے بکاس کو آگے بڑھانے کا اکتار کریں گے آپ سب کے پٹی میری سبکہ ملائیں دھنے بات جائے ہیں